اسلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس میں دانی شمر آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو ہم علم کی دنیا کے توسل سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے عام فہم میں فیڈرل بورڈ کے فرسٹیئر میت کو سمجھانا منظر مقصود میں ہے ابھی اسی منظر مقصود میں ہم اپنے چپٹر نمبر ٹو کو پڑھ رہے ہیں سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس میں جس میں ابھی تک ہم صرف سیٹس کے پورشن کو پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اپنی ایکسرسائز نمبر ٹو پائنٹ فور کا کوسٹن نمبر ٹری اور فور اپنی اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا انٹرڈکشن اس ویڈیو کا ایک منٹ کا صرف کہ ویڈیو کے آغاز میں میں نے آپ سے سے پہلے دو ویڈیو بنوائی ہوئی ہیں جس میں آپ نے آلڈی دیکھنا ہے کہ فنکشن جو ہمارے پاس لوجکس ہیں ان میں اینڈ اور اور ایمپلائز کا فنکشن کس طرح سے مپلائے کرتے ہیں جس کی شوٹس فورم کو میں فوراں سے آپ لوگوں کے سامنے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اور کے اپریشن میں فالس فالس اور سے مراد یونین کا اپریشن ہے جس میں اور فالس فالس سے مراد فالس ہے باقی سارے ٹرو ہوں گے ان کے اپریشن میں جو انٹرسیکشن ہے جسنا کی جانتے ہیں اس میں کامل لیتے ہیں تو ٹرو 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 ہوگا باقی سارے فالس ہوں گے ایمپلائز کے کیس میں ہم لوگ ساؤنڈ پر فاکس کریں گے اور جو لاسٹ پر فالس فالس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹرو ہوتا ہے چلے اپنے کوئسٹن کی طرف گامزن ہے ہم اپنی ایکسرسائز بکی ایکسرسائز پر نمبر ففٹی فور کے اوپر کوئسٹن نمبر تھری پر جاتے ہیں تو آپ نے اپنی بکی ایکسرسائز پر دیکھ لینا ہے کہتا ہے شوڈ ایچ اف دا فالونگ سٹیٹمنٹ اس ٹیٹولوجی اور آج ہی اسی ویڈیو میں ہم اپنا دوسرا سوال بھی کریں گے جو سوال نمبر چار ہوگا تین اور چار ہم کر رہے ہیں تو اس سے بھی فور ایک پی نمبر ہمارے پاس ففٹی تھری ہے یہ ٹیبل بناوا ہے ایکسرس نمبر فور کے نیچے اس کے لیے پی نمبر ففٹی تھری ہے اب ٹیٹولوجی کی تعریف یہ ہے ایک ایسا بیانیاں جو صحیح ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس جتنے بھی ویریبل ٹرو فالز انوالو ہیں اگر آپ کے لاسٹ پہ انسر جو ہے وہ سارا کا ٹرو 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 آئے گا اب پھر اسی کے سب سے لاسٹ لائن دیکھیں تو پیج کے لاسٹ پہ لکھا ہے یعنی کہ ایک ایسا بیانیاں جو میشہ غلط ہوگا یعنی کہ اگر آپ اس کو دوسری الفاظ میں کہنا چاہیں تو آسان الفاظ میں کہ آپ کے پاس لاسٹ کولم اگر آپ سارے ہی فالز آ جائیں گے اور کانٹیجنسی سٹیٹمنٹ پہ نمبر ففٹی فور کے پوائنٹ نمبر تھری کے فرنٹ پہ لکھا ہے ایک سٹیٹمنٹ جو ٹرو بھی ہو سکتی اور فالز بھی ہو سکتی ہے کہ ٹرو ٹیبل کے اندر جو ویلی اینوال ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ ہمارے پاس کانٹیجنسی کہلاتی ہے اور پی امپلائز کیو اینڈ کیو اور کیو اینڈ پی اینڈ کیو یہ ہمارے پاس کانٹیجنسی ہے یہ ہمارے پاس اس کا ٹیبل بنا ہے تو یہ تھی تحریفیں جو ہم نے تحریفیں آج اس کے بنیاد پر سوال کرنے ہیں میں اپنا کوئسٹن نمبر تھری کرنے جا رہا ہوں تو کوئسٹن نمبر تھری کی اب سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہتا ہے شوڈ ایٹ ایچ اور دا فالونگ ایز دا ٹروٹولوجی سوال کے اوپر فوکس کرتا ہے تو لکھا ہے شوڈ ایٹ مطلب آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے شوڈ کرنا ہے ایچ اور دا فالونگ سٹیٹمنٹ کے نیچے جتنی بھی سٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرٹولوجی پرفارم کر رہی ہیں ان میں جو ہمارے پاس سب سے ٹفیسٹ کوئسٹ کوئسٹ ہے جس کو بھی میں پرفارم کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے اپنا ترسٹیبل ڈیفائن کریں گے that is equal to negation q and p implies q implies negation p اب مجھے یہاں پہ جو جو operations چاہیے میں سوال دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2.4 کا question number 3 کا part 4 ہے ہمارے پاس negation q negation q and p implies q implies negation p اب یہاں پر میں نے ان کا true table بنانا ہے تو true table بنانے کے لئے مجھے کیا کیا چیزیں درکار ہوں گی مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی تو وہ چیزیں دیکھنے کے لئے کہ مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم یہاں پر پہلے end negation اور operation دیکھتے ہیں کتنے ہیں سب سے پہلے تو negation کا operation ہے پھر end کا operation ہے اور پھر implies کا operation ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک table define کرتے ہیں جس میں ہم نے اپنے possible cases لکھنے ہیں possible prepositions لکھنی ہیں کہ جو مجھے اس کے اندر کیا کیا نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے لائن لگا کے دیکھا تو مجھے پی اور کیو تو میری basic prepositions لکھنے ہیں وہ تو میں نے لکھی لکھی اس کے بعد میرے پاس نگیشن پی بھی ہے اور نگیشن پی بھی ہے اور نگیشن کیو بھی ہے تو میں نے نگیشن پی بھی لیا اور نگیشن کیو بھی لیا students یہاں پر آپ کا table well manage ہونا چاہیے properly آپ نے markers آپ نے lining draw کرنی ہیں with the help of your scale اور جتنا خوبصورت آپ table بنائیں گے اور اس کے اوپر accurate operations apply کریں گے تو یہ مارا easy سا question ہے paper point of view سے یہ بڑا آسان سا سوال ہے لیکن جتنا آسان ہے اتنا logic بھی ہے it takes a question many times اس کی ایک question کی اگر آپ practice کی بات کریں تو you have to done five times a each question practice so میں نے اپنی basic تیاری کر لیا that is equal to true true false false then true false true false other than negation p لیں گے that is equal to false false true true آپ کے پاس آ جائے گا اب negation q لیں گے true کے مقابلے میں false ہوگا false کے against true ہوگا true کے against false ہوگا اور false کے against true ہوگا تو میں نے negation p اور negation q بھی define کر لیا اب جانتے ہم سب سے پہلے کہ میں bracket solve کرنی ہوتی ہے تو bracket میں سب سے پہلے p implies q نظر آ رہا ہمیں تو یہ ہمارے پاس ہے p implies q کا option سب سے پہلے سب سے پہلے جو جواب ہوگا اس کا ہم نے end operation کے ساتھ لینا ہے and operation apply کرنا ہے negation q کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس آجے گا negation q and p implies q اور پھر ہمارے پاس یہ last table ہوگا اور یہ سکسسفولی ہمارا جو question ہے یہ done ہو جائے گا یہ یہاں پہ اور پھر after that ہم negation q and p implies q کا جو جواب ہے اس کو پھر negation p کے ساتھ ہم لوگ اس کو involve کریں گے اور اپنا جو table ہے وہ perform کریں گے so my dear students یہ یہاں پہ میں نے table بنا لیا ہے table کو revise کر جائے تو میں نے p لیا ہے p میں دو دفعہ true دو دفعہ false ہوتے ہیں q لیا ہے جس میں ایک دفعہ false true false پھر true false ہوتے ہیں پھر negation پی لیا ہے جس میں دو دفعہ negation مطلب الٹا کرنا ہے p کا that is equal to دو دفعہ true کا دو دفعہ false آئے گا پھر دو دفعہ false کا پھر دو دفعہ true آئے گا پھر q کا negation لیا ہے true false true جو ہے false میں convert ہو جائے گا false true میں true false میں false true میں convert ہو جائے گا آپ کے پاس after that آپ کے پاس p implies q کا option ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ implies کے table میں ہم لوگ true false false ایک vocal sound کو focus کرتے ہیں اور false false true لیتے ہیں اب p implies q that is true p سے ہم نے q کی طرف جانا ہے p سے q کی طرف کہیں گے true 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 آ گیا ہمارے پاس پھر true false on the behalf of wise false آ گیا false true true آ گیا اور false false true ہوتا ہے according to the implies case اب and operation and operation میں true 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 ہوتا ہے باقی سارے false ہوتے ہیں اب یہ negation q ہے اور پھر یہ negation q کا اپنے end operation apply کرنا ہے p implies q کے ساتھ اور جب ہم اس کو negation کو اس کے ساتھ جب ہم implies دیکھتے ہیں false true false ہوتا ہے false true 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 false true false false ہوتا ہے false true false ہوتا ہے true 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 ہوگا آپ کے پاس اب آپ کے پاس یہ table یہ جو column ہے یہ اس column کو آپ نے q کے ساتھ implies کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں implies کی option میں false false true ہوتا ہے پھر یہاں سے false false true ہوگا آپ کے پاس پھر true پھر آپ کے پاس یہاں پہ false true true ہوگا اور پھر آپ کے پاس true 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 ہوگا تو last پھر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس جو last column ہے یہ میں اس کو highlighted کر دے تو circle بنا کے that's showed at کہ ہمارے پاس last پھر کیا آرہا ہے totology آرہی ہے تو ہم نے اس کے last پھر لکھنا ہے so میں آپ کو whatsapp کر دوں گا یا آپ کے comment session picture upload کی form میں کر دوں گا تو اگر آپ کو comment میں کچھ چاہیے ہوتا آپ مجھے بتائیں لازمی اب question number four کو کرنے جا رہے ہیں ہم نے question number four میں statement کے accordingly determine کرنا ہے whether each or the following is a totology or a contingency or a absurdity ٹھیک we have very small tables of this logics like میرے پاس p کا end operation لینا ہے میں negation p کے ساتھ ایک چھوٹا سا operation ہے p کا end کا operation اب دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر ایک preposition use کر رہے ہیں p اب p کے لیے کیا statements ہوں گی according to the arیسٹولین logic کہ یا تو یہ true ہوگا یا یہ false ہوگا other than three third کوئی possibility اس کے لیے available نہیں ہے تو جب ہم یہاں پر اس کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر جب ہم اس کا table بناتے اس کا truth table draw کریں گے تو truth table میں ہمارے پاس صرف دو operations ہوں گے ایک operations ہوگا that is involve ہوتا تو اس کے چار cases ہو جاتے دو دفاع true false true false false کو لے کر چلتے ہیں پھر negation p میں ہم دیکھنا ہے تو true false میں convert ہو جائے اور false true میں اب آپ نے p and negation q کو دیکھنا ٹھیک ہے p and negation q کی statement کے اندر ہم لوگ p and negation q میں and ka operation and stand for اور جس میں صرف true 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 ہوتا ہے باقی سارے false ہوتا مطلب true false false ہوں گے false true false ہوگا اور false 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 ہی ہوگا تو true false false true false 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 true false true false 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 یہ last جو column ہے ہمارے پاس اس کی entries کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب it is absurdity it is a it is a abs u r d i t y absurdity کیونکہ اس کوششن میں اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا table tautology فولو کرتا ہے کون سی table آپ کے پاس absurdity اور کون سی contingency ہے تو پہلی جو ہمارا question تھا that show دی جو ہمارے پاس operation show کر رہا only سارے falls آگئے last کے اوپر اس time نے دیکھ کہ یہ سارے falls آگئے تو یہ ہمارے پاس کس کو show کر رہا ہے absurdity کو right after that ہم لوگ اپنے question کی طرف move کرتے ہیں اور question number اس کے part two کی طرف آتے ہیں question میں ٹھیک ہے we have p implies q implies p we have just two options like that is implies operation اب p b کے ساتھ q b involved ہے ہمارے پاس اور اس سارے expression میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کیا available نہیں ہے that is negation sign اس سے before میں نے جتنے بھی question آپ کو کروا تھے ان سب میں negation sign involved تھا لیکن اس میں negation sign involved نہیں ہے that is equal to p q آپ کے پاس آگیا اور پھر q implies p چونکہ آپ جانتے کہ ہم سب سے پہلے brackets کو solve کرتا that میں q implies p والی جو form میں وہ use کی اور پھر after that p کی implementation کریں q implies p کے کولم میں جو ہمارے پاس آئے گا تو students اب ہم نے اپنے table میں جو جو چیزیں چاہیے اس کو بنا لیا ہے دو preposition ہونے کی وجہ سے true true false false true false true false کا table آئے گا اب ہم q سے کی طرف جانا ہے اور implies کے case میں یاد رکھیں کہ آپ نے ایک وائس پہ فوکس کرنا ہے اور دوسرا false false true ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے جی تو q سے آپ p کی طرف جائیں گے true 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 false true 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 false false true false false true right after that یہ کولم آپ کے پاس بن گیا اب اس کولم کو آپ نے اپنے fourth and last کولم کے ساتھ دیکھنا ہے that is equal to اب p سے ہم نے q کی طرف جانا ہے مطلب front پہ ہم نے پہلے p کو لینا ہے بعد میں پھر q implies p کی طرف جانا ہے تو p سے p implies کی طرف to true 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 false false true true false false true true تو ہمارے پاس جو last پہ یہ کولم بن ہے that show that it is a totology یہ last پہ جو element ہے یہ show totology so it is a totology تو یہ ہمارے پاس totology ہے question number four میں جس میں ہم نے p کو q کے ساتھ implies کے case میں ہم لے کر گئے تو students یہ آج کے ہمارے exercise number two point four کے question number three year four تھے جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے بڑے اچھے سے سمجھ ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو میں کسی قسم کی ambiguity ہو تو لازمی کمنٹ سیشن میں بتائیں اور علم کو پھیلانا ہمارا مذہب ہے ہمارا دین ہے تو اپنے علم کو پھیلانے کے لیے ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں اور میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ان سے مستفید اور افادہ حاصل کریں اور مزید ویڈیو کے چین کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم